اس نوجوان کو دیکھتی کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے اور اسے ایسا سوچنے کا حق بھی تھا وہ اپنے علاقے کی سب سے امیر اور خوبصورت عورت تھی خوبصورتی اتنی کہ جب وہ باہر نکلتی تو لوگ اسے بے اختیار دیکھنے پر مجبور ہو جاتے اسے حیرت تھی کہ جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو اس کی طرف دیکھنا گوارہ نہ کرے اپنی انا کی شکست اور خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل ہو گئی اور کوئی ایسا منصوبہ سوچنے لگی جس سے وہ اس نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے آخر کار شیطان نے اسے ایک ایسا طریقہ سمجھا دیا جس میں پھس کر وہ نوجوان اس کی بات مانے بنا رہی نہیں سکتا تھا اگلے دن جب وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا تو ایک عورت اس کے قریب آئی اور کہنے لگی بیٹا میری مالکن تمہیں بلا رہی ہے نوجوان نے کہا امہ جی آپ کی مالکن کو مجھ سے کیا کام ہے اس عورت نے کہا بیٹا اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے وہ مجبور ہے خود باہر نہیں آسکتی نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے وہ کیا کام چاہتی ہے وہ تو اپنی سادہ دلی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے گھر آ گیا اس کے ذہن میں تھا کہ شاید کوئی بھوڑی عورت ہے جو اپنی کسی معذوری کے وجہ سے باہر آنے سے قاسر ہے نوکرانی نے اسے ایک کمرے میں بٹھایا اور انتظار کرنے کا کہہ کر چلی گئی تھوڑی بیرباد کمرے میں وہی عورت داخل ہوئی نوجوان نے بے اختیار اپنی نظریں جھکا لی کیونکہ اندر آنے والی عورت بہت خوبصورت تھی نوجوان نے پوچھا جی بی بی آپ نے کون سا مسئلہ پوچھنا ہے عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکرات آ گئی اس نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور کہا میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں ایک دفعہ تمہیں حاصل کر لوں اور نوجوان یہ بات سنگا کہ کانپ گیا کہنے لگا اللہ کی بندی اللہ سے ڈرو کیوں گناہ کے طرف مائل ہو رہی ہو اس نے عورت کو بہت سمجھایا لیکن عورت پر تو شیطان سوار تھا اس نے کہا یا تو تم میری خواہش پوری کرو گے یا پھر میں شور مچاؤں گی کہ تم زبدستی میرے گھر میں داخل ہوئے اور میری عزت پر حملہ کیا نوجوان یہ بات سن کر بہت پریشان ہوا اسے اپنی عزت کسی بھی طرح محفوظ نظر نہیں آ رہی تھی اس کی بات مانتا تو گناہ گار ہوتا نہ مانتا لوگوں کی نظروں میں برا بنتا وہ علاقہ جہاں لوگ اس کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے وہاں پر اس پر اس قسم کا الزام لگ جائے یہ اسے گوارہ نہیں تھا وہ عجیب مسئبت میں پھنس گیا تھا دلی دل میں وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے مدد چاہی تو اس کے ذہن میں ایک ترقیب آ گئی اس نے عورت سے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن پہلے مجھے بیت الخلا جانے کی حاجت ہے عورت نے اسے بیت الخلا کا بتا دیا اس نوجوان نے اندر جا کر دھیر ساری غلازت اپنے جسم پر مل لی اور بھائر آ گیا عورت اسے دیکھتے ہی چلا اٹھی یہ تم نے کیا کیا ظالم مجھ جیسی نفیس طبیعت والی عورت کے سامنے اتنی گندی حالت میں آ گئے دفع ہو جاؤ نکل جاؤ میرے گھر سے نوجوان فوراں اس کے گھر سے نکل گیا اور قریب ہی ایک نہر پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح پاک کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا واپس مدر سے چلا گیا نماز کے بعد جب وہ سبق میں بیٹھا تو تھوڑی دیر بعد استاد نے کہا کہ آج تو بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے کس طالب علم نے خوشبو لگائی ہے وہ نوجوان سمجھا کہ اس کے جسم میں ابھی بدبو نہیں گئی استاد جی تنس کر رہے ہیں وہ اپنے آپ میں سمٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں آسوں آ گئے تھوڑی دیر بعد استاد جی نے پھر پوچھا یہ خوشبو کس نے لگائی ہے لیکن وہ خاموش رہا آخر کار استاد نے سب کو ایک ایک کر کے بلایا اور خوشبو سنگنے لگے اس نوجوان کی باری آئی تو وہ بھی سر جھکا کر استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا استاد نے اس کے کپڑوں کو سنگا تو وہ خوشبو اس کے کپڑوں سے آ رہی تھی استاد نے کہا کہ تم بتا کیوں نہیں رہے کہ یہ خوشبو تم نے لگائی ہے نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا استاد جی اب اور شرمندہ نہ کریں مجھے پتا ہے میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے لیکن میں مجبور تھا اس نے سارا واقعہ استاد کو سنا دیا استاد نے کہا میں تمہارا مزاق نہیں اڑا رہا خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنگی اور یقینا یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو گندگی لگانا پسند کر لیا لیکن اللہ نے اس گندگی کو ایک ایسی خوشبو میں بدل دیا جو اس دنیا کی نہیں لگتی کہتے ہیں کہ اس نوجوان کے ان کپڑوں سے ہمیشہ وہ خوشبو آتی رہی ہے سبحان اللہ